موسیقی 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 آگیا کہ چلے گا تو ایسی ایک سیاسی ابتری یا کیفیت افرت افری والی کیفیت ہوگی جس میں کسی کے مفاد میں کچھ بھی نہیں جائے گا سیاسی قوت کو اپنی سیاسی تحریک چلانے کا پورا حق ہے اور اس کو لوگوں کو موبیلائز بھی کرنا چاہیے اگر حالات اجازت دیں آج کل کرونا کی سیچوشن میں بالکل موبیلائزیشن نہیں کرنی چاہیے حکومت کے خلاف جلسے جلوسی آوازیں تقریریں پریس کانفرنس بیانات دینا اور اس کے غلط کاموں کے اوپر پریشر بڑھانا دباؤ بڑھانا جیسے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے بلکم ناصر طریقہ کار ہوتا ہے لیکن افرہ تفریح یا فساد والی کیفیت کسی کے مفاد میں نہیں جاتی آپوزیشن کی تحریک اس وقت حکومت کو ٹاپل کرنے کے حوالے سے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گھر بھیجیں جن کے اوپر اس کھلیاں میں الزام لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر اقتدار میں بیٹھیں اور ان کو اب نہیں رہنا چاہیے بظاہر ابھی تک ان کی تحریک میں مبلزیشن کے باوجود کوئی ایسی یقین دھانی نہیں ہے کہ ان کو وہ گرا سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں لیکن آج والی اس میٹنگ کے بعد اسلامباد میں پہلی خبر یہی آئی کہ شاید کچھ ایسی صورتحال بن گئے جس کی وجہ سے بڑوں کو مل بیٹھ کے سر جوڑنا پڑ گئے تو آج کے پروگرام میں ان تمام اشیوز کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ایک مولانا فضل رحمان کا بیان ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں پھر گفت گفت دکھائیے گا جی مولانا صاحب نے کیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے پوری قومی قوت کے ساتھ اور عوامی قوت کے ساتھ اس سہلاب کو آگے بڑھانا ہے جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے عام طور پر کولیشن گورنمنٹس کے اندر جب اس کے وہ اتحادی جن کے اوپر عام طور پر ماضی میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اپنی رائیں جدا کرتے ہیں یا بدلتے ہیں یا اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہو تو پھر لوگوں کے اندر چیم گوئیاں اور زیادہ جنم لیتی ہیں کاف لیگ کے بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں یا ایمکی ایم کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے یا لہیدہ ہو جائے یا نون لیگ کے ساتھ ہو جائے یا لہیدہ ہو جائے ایمکی ایم کے ماضی میں بہت دفعہ یہ چیز دواتر کے ساتھ ان کی سیاست میں برقرار رہی ہے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کام ہونے لگا تو واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تبدیلی آگئی ایمکی ایم نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں ایمکی ایم سے تمام تروازوں کے باوجود آپ نے ہم سے کیے وے ایک بھی نقطے پر عمل درامت نہیں کیا ہم حکومت میں کیوں ہوں کابینا یہ جو آج کے پروگرام کا فوکس ہے اور ہمارے پاس اسلامباز سٹوڈیوز میں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں جو آپ کو پی ایم ایل این سے فیصل سبزواری صاحب ایمکی ایم سے ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور وہی ہوپ کہ ڈاکٹر فیدوس آشیک آوان شورٹلی وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی فیصل صاحب آپ کی پریس کانفرنس آج کے دن ہی کیوں نے چنا اس کام کے لیے یہ بہت شکریہ نظیم بھائی آہ میرے خیال میں اگر حکومت آہ کابینہ میں اکثریتی رائے کے ساتھ آہ مردم شماری پر ایمکیم کے تحفظات کے باوجود اس کو کسرت رائے سے مشترکہ مفادات کی کاؤنسل میں نہ بھیجتی تو ہمیں آج کی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پیش آتی آہ حکومت سے ہم نے بارہہ ملاقاتوں میں نہیں کہا صرف تین اگرز دوہزار اٹھارہ کو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا تحریری معاہدہ ہوا ہے اس میں نکتہ اول یہی تھا کہ پارلیمان کی ایک متفقہ مشترکہ قرارداد کے تحت جو دوہزار سترہ کی مردم شماری کے نتائج ہیں جس پر ہمیں شدید ترین تحفظات ہیں اور بھی دیگر جماعتوں کو اور صوبوں کو تحفظات ہیں اس پر پانچ فیصد کا آڈٹ کرائے جائے تاکہ یہ تیہ ہو سکے کہ یہ درست ہوا ہے عمل یا نہیں ہوا اس پر بدقسمتی کے ساتھ حکومت آگے نہیں بڑھ سکی اچھا نہ صرف آگے نہیں بڑھے بلکہ ہمارے بار بار مطالبے کے بعد ایک کابینہ کی کمیٹی بنا دی گئی جس میں امین الحق صاحب ہماری جانب سے پیش ہوتے رہے اور باہرہ ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹس ہیں وہ ایم کیم کی جانب سے پیش ہو کر انہوں نے بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر یہ یہ مسائل ہیں جو کوئی بہت ویزبل ہیں ہم نے انہیں بتایا کہ کس طریقے سے جو ہاؤس کاؤنٹ ہے جو بلوک ویس تقسیم ہے کراچی کی وہ یہ بتا رہی ہے جو ایم کی سیاست ہے ہمارے سامنے پچھلے کوئی تین دہائیوں میں تو ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ متنازہ ایشو کو اس وقت ہائلائٹ کرتے ہیں یا تو اس کے بدلے میں آپ بارگیننگ کرتے ہیں آپ کو کوئی سیاسی مزید حصہ مل جاتا ہے ایک اضافی وزارت مل جاتی ہے کوئی کراچی کے فنڈز کا ایشو وہ ریزولو ہو جاتا ہے یا پھر اپنی رہیں اس وقت جدا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی اور طرف دیکھنا ہوتا ہے حالات بدل رہے ہوتے ہیں سیاست کا رخ بدل رہا ہوتا ہے اس وقت صورتحال کونسی ندیم بھائی آپ اپنے تجزیے میں بلکل سو فیصد حق بجانے پہیں کیونکہ ایسا رہا ہے ماضی میں اور جس پر میں کوئی بہت زیادہ فخری انداز میں نہیں کہہ سکتا کہ ماضی میں ایسا رہا ہے لیکن میں یہ بھی ارز کروں کہ ماضی میں آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ امکم نے حکومت کے ساتھ جادنے کے لیے کوئی تحریری معاہدہ کیا ہو اور اس کو پبلک کیا ہو سب کے سامنے پیش کیا ہو ہم نے وہ معاہدہ کیا سب کے سامنے پیش کیا اپنے لئے مرات نہیں مانگی بلکہ ہم نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں ان پر ریلیف مانگا تھا اسی تحریری معاہدے میں یہ شامل تھا دوسری بات بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھنا سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہواوں کا روح دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے تو نہیں کابینہ کے ایجنڈا بنایا امکم نے تو نہیں کابینہ کے ایجنڈے میں یہ مردم شماری کا مسئلہ ڈالا تھا امکم نے تو نہیں کابینہ کے ارکان کو کابینہ میں تو جو کراچی سے منتخب اور کراچی سے تعلق رکھنے والے اتنے سارے وزراء ہیں ان سب کو چاہیے تھا کہ وہ امینالحف صاحب نے جو بات کی جو اختلافی نوٹ دیا اس کی وہ حمایت کرتے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ نہیں جناب مشترکہ مفادات کی کاؤنسل اس کو دیکھ لے اور میں آپ کو بچھا ہوں کہ مشترکہ مفادات کی کاؤنسل میں دیکھیں کابینہ کا حصہ برکار رہیں گے یا وزارت چھوڑ کے علیدہ ہوں گے کیا کریں گے ندیم بھائی دیکھئے وزارت چھوڑ کر تو ہم پہلے بھی ایک بار علیدہ ہو چکے ہیں لیکن ہم ٹریجری بینچز کے اوپر بیٹھے رہے تھے اس دفعہ ہمارے سامنے خاصا مشکل سوال ہے کل بھی ہمارا کچھ تحریک انصاف کے دوستوں سے رابطہ ہوا یہ پریس کانفرنس آج ہوئی ہے ہماری کل ان سے بات ہوئی تھی کہ وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک نئی مردم شماری کی تیاریوں کا اعلان کریں وزیراعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ اٹرنی جنرل کو کہیں کہ ایمکیم کی پیٹیشن دو ہزار سولہ سترہ 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 س سپریم کورٹ میں موجود ہے مردم شماری کیا حکومت کا حصہ رہیں گے یا لہدہ ہو رہے واضح جواب جی میں آپ کو عرض کروں کل ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہے دو پہر بعد نماز جمعہ اس کے بعد ہم ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم سارے کے سارے آپشنز کو زیرے غور لائیں گے لیکن میں حکومت کو دیکھیں میں بڑا عقل پر ماتم کرتا ہوں تحریک انصاف کے سیاسی دوستوں کی کہ اس وقت کہ جب آپ کو پی ڈی ایم کی تحریک سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ ایسے سارے کے سارے ایشوز چن چن کر لے کر آ رہے ہیں یہ خیر تفصیل کی بات آجے گی اصل میں فوکش جسا ہی ہے کہ آپ کا اس وقت تلہدہ ہونا کتنا بڑا سیاسی امتحان بن سکتا ہے میں اسلامباد سٹوڈیوز میں آوں گا تارک فضل صاحب اور ڈاکٹر فردوس دونوں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فردوس آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں پروگرام میں آپ میرے خواب پنجاب والی وزیر بننے کے بعد اب پہلی دفع آئی ہیں تو آپ کو اسلامباد میں خوش آمدید کتنا سگنفکینٹ ہوگا اگر ایم کیم اسٹیج پر آپ سے لہتا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں ایم کیو ایم بھی ایک پولیٹیکل فورس ہے اور ان کے سینسز کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وزیراعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت ان تحفظات کو بریک بینی سے جائزہ لے کے اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے کے لیے لائے عمل تیہ کر رہی ہے اور آج بھی اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ سینسز ہمارے دور میں نہیں ہوا نہ اس حکومت نے کرایا اور نہ اس حکومت کا سوا دو سال پہلے آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے اندر یہ بنیادی نکتہ ہے دیکھیں تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سوا دو سال بعد آپ کو پتا چلا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو تو دارک پہلے کر سکتے ہیں دیکھیں ایم کیم ایک اہم ہماری اتحادی جماعت ہے اس کا کراچی کے اندر جو ایک منڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں جو ان کی جائز مطالبات ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ نائنصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے ہم پورا عظم بھی ہیں اور انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے جو بھی بیسٹ پاسیبل سلوشنز ہیں وہ کنسلٹیشن سے تیہ کیے جائے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ سنسز ڈیٹا کو آپ آتھ نہیں ڈالنے والے آپ نے کیبنٹس اوکے کر کے آگے بھی دیا اور میری انڈرسٹین نہیں ہے کہ اس کو آپ دوبارہ ریویو نہیں کرنے والے دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ کرنے کی ہیں کچھ ہیں جو آپ کی انسیچوشنل سٹریٹیجی ہے کہ ملٹیپل ادر سٹیک ہولڈرز ہیں کچھ ریاست کے کرنے کے کام ہیں اور ہم نے مل بیٹھ کے سنسز جو ہے وہ اس حکومت کا انیشیٹیو نہیں تھا اس پہ تحفظات ہماری تحادی جماعت کو ہے تو ہمیں بھی ہیں اس میں بیشمار شہروں میں پارٹی کے اندر بھی اگر امکیو ام لیدہ ہو جاتی ہے اسٹیج پہ آپ سنسز ڈیٹا ٹچ نہیں کرنے جارہے میں بالکل یقین چاہنے ہیں اگر امکیو ام لیدہ ہو جاتی ہے ہمارے دل کے قریب ہے ہمارے لیے اس وقت جمہوریت کی روح کے لیے اشہ ضروری ہے کہ امکیو ام اور اس حکومت کا جو ساتھ ہے وہ پبلک ویل فیر اور سروس ڈیلیوری کے لیے آگے چلے ہم اگر مگر تو تب کریں کہ اس میں دردتی بھر بھی ہمیں شک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے ریجنلی ڈومیسٹیکلی انٹرنیشنلی یہاں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے اور امکیو ام ہمیشہ پاکستان کے قومی مفاد کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان حالات میں کسی جگہ بھی آہ بیک فوٹ پہ جائیں یا بیک آؤٹ کریں اور پاکستان کے لیے کوئی مسائل اور مشکلات آہ کھڑی کریں لیکن اللہ کرے آپ کا یقین برکار ہے لیکن مجھے شک ہے یا برکار رہنے نہیں والا چونکہ ان کو راہیں جدا کرنی پڑیں گی سینسز ریٹا آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں ام کی ام کی راہیں آہ سیاسی انداز سے یا ان کی اپنے پولٹیکل جو انٹرسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرے لیکن ہماری حائش اور کوشش اور بڑھ پور طریقے سے یہ ایک حکمت عملی ہوگی کہ ہم کسی صورت بھی ان کو اپنے سے راہیں جدا نہ کرنے دیں تاریک فضل چودری صاحب آپ کی جو آپ پوزیشن کی تحریک ہے کبھی اس کو جھٹکا لگتا ہے کبھی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے پہلے مینگل صاحب بلہدہ ہوئے ہیں بلہدہ تو نہیں ہوئی لیکن ان کی پریس ٹیٹمنٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ اور ٹائمنگ بھی بڑی کروشل ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ ملک صاحب دیکھیں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے بنجاجی طور پر یہ ایک عوامی تحریک ہے اور یقیناً تو اس طرح کی ماضی میں تحریک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں مدو جذر آئے ہیں مینگل صاحب نے پی ڈی ایم کی تحریک کو جوائن کیا ایم کی اپنے تحفظات ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب آگے جا کے انشاءاللہ مستقبل میں جب پی ڈی ایم صحیح معنوں میں جب عوام کا وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت جل بڑی تعداد میں لوگوں کی جذبات سامنے آئی ہیں آگے جا کے مزید انشاءاللہ عوام میں جب تحریک پیدا ہوگی تو وہ جماعتیں جو آج حکومت کا حصہ ہیں وہ عوامی جذبات کی وجہ سے انشاءاللہ پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گی بنیادی طور پر آج یہ کوشش کی اس پریس کانفرنس یا اس کے دائیں پر ایم کی ایم سے انگیج کرنے کی کیونکہ آپ کا وہ ایکیونٹ بھی آر ایس تائیس دسمبر کا تو موقع ہے فیصل صدقہ نہیں یہ آپ پر تو ہمیشہ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں یہ روابط ہوتے ہیں اور لیڈرز جو ہیں وہ کسی نکیزی سطح کے اوپر انٹرچ ہوتے ہیں اور ایم کی ایم جو ہے خاص طور پر یہ ایم کی ایم جو اس وقت اسیمبلی کے اندر موجود ہے ایم کی ایم پاکستان جیسے کہتے ہیں اس کے لئے مارا بڑا ریگارڈ ہے اور یہ ایک ٹرو پولیٹیکل پارٹی ہے ڈیموکرائٹک پارٹی ہے اس سے پہلے جو ایم کی ایم کی ایم تھی آپ انگیج کیا تھا لازٹ ٹائم میں آپ نے کوئی ریسنٹ ڈیز لیکن میں آپ کو ایگزیک تاریخ تو نہیں بتا سکتا لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہماری سینئر قیادت ہوتی ہے وہ پی ڈی ایم کی سینئر قیادت اب تو اکھٹی ہے اس کی ایک سٹیننگ کمیٹی ہے ہماری طرف سے شاید کا کان عباسی صاحب ایسان اقبال صاحب اس کے میمبر ہیں اور اس طرح کے رابطے اور کنیکشنز جو ہیں وہ رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ارز کروں گا کہ ایک تو یہ جو آپ نے تحفظات دیکھے ہیں ایم کی ایم کے مجاجد دور پر اس سے پہلے جو ہیں وہ مینگل صاحب اس کے بعد پی ایم ال کیو چودری پرویز علائی صاحب چودری شجاعت صاحب ان کے تحفظات اب اس جماعت کے تحفظات یعنی یہ تین بڑی تحادی جماعتیں ہیں گورنمنٹ کی اور ان کے یہ تمام تحفظات بتا رہے ہیں جو بات عمران خان صاحب نے ابھی دو دن پہلے کی ہے کہ اگر آپ کی تیاری نہ ہو تو آپ کو حکومت نہیں سمالنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے تحادی جماعتوں کا اپنے ساتھ لے کے چلے وہ ایک بہتر گورننس پیش کرے وہ عوام کے مسائل کر سکتے پنجاب کے اندر ریسنٹ ڈیز میں کافی موب بنی تھی کہ پرویز علائی صاحب جو ہے ان کے ساتھ ملا کر وہاں کچھ اور دنگا موشتی کی جائے بزدار صاحب کے خلاف آپ کی اپنی جماعت میں تفاقے رہے نہیں کیونکہ آپ کے پلیٹ میں رکھے پرویز علائی کو دینے میں جار نہیں ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پورے ملک کی تاریخ دیکھیں میں اسمبلیوں کی بات کہہ رہا ہوں پنجاب کی تاریخ دیکھیں کوئی بہت اچھی نہیں ہے جب بھی کسی طرف پاور ہوتی ہے تو اس طرف میں بران شیفٹ ہوتے ہیں لیکن میں دعا دوں گا کہ اس وقت خاص طور پر اپنی جماعت کی حوالے سے میں بات کروں گا کہ جس طرح ڈٹ کے لوگ ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں وہ پارٹی قیادت کے ساتھ اور اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو بزدار صاحب نے جو کوشش کی ہے ناتوانسی کہ لوگوں کو میں منعرف کروں یہ کوشش بگا ان کی طرف سے ہوئی ہے آپ کی اپنی اپروچ میں بھی تقسیم ہے ڈاک صاحبہ سے پوچھتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈاک صاحبہ دو طرح کی تقسیم ہے ایک تو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے اپروچ میں فرق ہے لیکن ویدن پی ایم ایل این بھی سوچ میں فرق موجود ہے شاید اس وجہ سے آپ کو اس وقت مدد مل رہی ہوگی کہ یہ جتنا طاقت سے آپ کو ہلا سکتے تھے نہیں ہلا پہے سب سے پہلے ڈاک صاحب جو فضل چوجی صاحب فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے حوالے سے جو میڈیا میں ایک نیگٹیو نیریٹیو بیلڈ کیا گیا اور اس کو ٹویسٹ کیا گیا ڈسٹارٹ کیا گیا اور ان کی اس نیریٹیو کے ساتھ ایک منفی تاثر دیا گیا میں اس کی کلیریفکیشن کرنا چاہوں گی کیونکہ پرائم منسٹر آف پرائم منسٹر آف پاکستان نے بولا تو سچے جب انہوں نے کہا کہ میں تین ماہ نمبرز کا نہیں پتا چلا اور ڈیٹر سال یہ نہیں سمجھائے کہ کیا کر سکتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک نامیٹ ٹیم نے کمل کمل یہ کیا نادیم صاحب دو چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پہلے فیز میں گیارہ منسٹریز کو ایز ای رول موڈل پائلٹ پروجیکٹ دے کے گورنیس کے ایشیوز پہ ٹاسکنگ کی تھی پھر ابھی جو تھی جو یہ میٹنگ تھی یہ ساری کیابننٹ کو اس میں پھر انگیج کیا گیا اور اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کا جو اس وقت خطاب تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی ٹرانزیشن آف پاور ہوتا ہے ایک حکومت سے دو حکومتوں دوسری حکومت کو وہ اختیارات منتقل ہوتے ہیں تو اس کے اندر پہلے سے جو جو یہ بارڈن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ دھائی ماہ پہلے اس حکومت کو پتہ ہے کہ اس نے جب اس نیشنل چیلنج کو میٹ کرنا جا کے تو اس کی اورینٹیشن بریفنگ پریپریشن اور اس حکومت کے ساتھ جھوڑے جتنے بھی ایکنومک چیلنجز ہیں یا انٹرنیشنل فارن فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اپرائز کیا جاتا ہے تیاری کی جاتی ہے پرائم منسٹر کا بیان بالکل درست تھا لیکن جولائی کے الیکشن کے بعد اگست میں جب تک آپ نے چارج لیا آپ کے لوگوں کو بریف بھی کیا گیا تھا ایکنومک سائٹ کے اوپر انڈی فیلتو ڈلیور یہ پرائم منسٹر کو بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں کپیسٹی کیشوز آئے تھے اس میں چونکہ دو آپ کے سسٹم میں دیکھیں ایک سسٹم ہے جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے دوسری طرف ہے جہاں پریزیڈنچل ڈیموکریسی ہے انہوں نے ان دونوں سسٹمز کا ایک ڈیفرنسیشن کی تھی کہ کہاں پہ کیا چیز سٹرنٹھ میں اور کہاں کیا ویکنس ان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا دوسری بات جو پری ڈیم کی آپ کر رہے تھے ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ملٹیپل فورسز کٹی ہوتی ہیں پولیٹیکل فورسز تو ایک جنڈے پہ تو الیکشن نہیں لڑا ہوا نا سب کا الیکشن اپنے الہدہ الہدہ مینیفیسٹو پہ لڑا ہوا ہے دی آر آن ون کامن ایجنڈا ان کا کنسنسیز ہے دی آر آن ون پیج کہ ہم نے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان کا بیانی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پی ڈی ایم کے حوالے سے ابھی جو توڑ بھوڑ اور جس طرح کی پی ڈی ایم کو ڈسکس کرتے ہیں انتشار ہے ڈاک صاحب اپنے گھر کی فکر کریں حکومت کے پیر مضبوط ہے حکومت کا ہر حال میں عوام کے ساتھ رشتہ طاقتوار اور توانہ اور مضبوط ہے حکومت ٹس سے محس نہیں ہو رہی اور کہیں نہیں جا رہی یہ خوش فہمیوں سے نکل آئے ہم نے بلکل کہہ رہے ہیں تو آج میٹنگ ہوئی ہے اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں میں عوام سے ہوں میں چلتی پھرتی خود عوام ہوں آپ چلتی پھرتی خود عوام ڈاک صاحب نے کاری خواست پر دی ہے مضبوطی بھی آگئی اور چلتی پھرتی خود عوام بھی آگئی بریک لیلیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاک صاحب آپ پی ڈی این کتنا بڑا آپ کو چیلنج دے سکتی ہے گول 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 گما کے تو زیرو انڈا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا دینا ہے یہ اپنے لیے خود چیلنج بن گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے روئے روان جن کو انہوں نے صدارت دی وہ تحریک ہمارے خلاف چلانے نکلے تھے ان کے اپنی جماعت میں ان کے خلاف تحریک چل پڑی ہے اور جو بیانیاں ان کی جماعت میں سینئر لیڈرشپ اٹھ کے ان کے خلاف دے رہی ہے تو وہ تو میرا نہیں خواہد ڈاک صاحب بڑے اگریسیم ہیں آج بھی افور حیدری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے براہ راست وہ اداروں کا بھی نام لیتے ہیں نہیں نہیں وہ اگریسیم ہوں یا ڈپریسیم ہوں ان کا اگریسیم بنتا ہے کیونکہ جب گھر کا بیٹی لنکاڈ آ دے تو پھر تو پھلے کچھ نہیں رہتا تو آپ تو انہیں مو چھپاتے پھر نہ چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ابھی بھی اگریسیم ہو کے پریس کانفرنس کریں انہیں تو جواب دینے چاہیے کہ جس کو لوگ رہبر سمجھ رہے تھے وہ رہزن بنا اور رہزن بان کے کس طرح اس قوم کو بے کو بناتا رہا تو اسے دمو چھپانا چاہیے اس قوم سے فیصل صاحب کو دوبارہ شامل کر لیں فیصل صاحب جو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پہلے اختر صاحب لہدہ ہوئے جی ڈی اے بھی وقتاً فوقتاً ناراض بھی ہو جاتی ہے پھر مان بھی جاتی ہے آپ نے تو اب باقاعدہ پریس کانفرنس میں اپنا سامنے رکھ دیا عوام کے کہ یہ ہماری ایشیوز ہیں کاف لیگ بھی دائمائے ہوتی رہتی ہے اسی بات کے اوپر کے کمیٹمنٹ جو کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی باقاعدہ وہ تارک صاحب جو تھے وہ میدان میں آکے پریس سٹیٹمنٹ بھی جاری کر چکے یہ اتحاد نبے گا صحیح آپ کا ندیم بھائی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ میری خیال میں حکومت کیا جو پولٹیکل انسائٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ یا جتنی سیاسی طور کے اوپر آپ کو معاملہ فہمی کا اور مسائل کی پیش بھی نہیں بندی کا آپ کو ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آتا کیوں کیا وجہ ہے کیا مسائل نظر آتے ہیں آپ نے وہ پہلے پی ڈی ایم کے یہ مارچ والی ڈیٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا تھا پتا تھا تحریک انصاف کو کہ پی ڈی ایم والے مارچ کریں گے لانگ مارچ کریں گے اسی طیفے دیں گے ایسے ہی موقعے کے اوپر وہ ٹال بھی سکتے تھے سینسز ڈیٹا والی خبر کو چار ہفتے اور ٹال سکتے تھے کیوں وہ ایسے موقع پر کیا گیا دیکھیں ایک تو آسان چیز یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں لیکن آگے بڑھانا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے میں نے تحریک انصاف کے دوستوں سے جو سندھ کی ان کی علاق عادت ہے کل بھی یہ بات کی اور آج بھی کی میں جو ایم ڈی کیٹ کا مسئلہ ہوا ہے ٹیسٹ کا تو ان نے طلبہ اور ان کے والدین کو لے کر گیا تھا آج گورنر سن سے ملقات کے لیے اور میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ بھائی ہم سے زیادہ تو آپ کی دیکھنے میں نشستیں ہیں نا کراچی شہر سے اور جو روایتی ایم کیم کا ووٹر تھا اور حلقیں ہیں ان حلقوں سے آپ کے اس وقت ترکان ہیں تو آپ اپنے ووٹر کو کیا جواب دیں گے چلیئے ایم کیم کو جو نقصان ہوا یا ہوگا وہ اپنی طرف ہے آپ کیا جواب دیں گے کہ نئی ہماری حکومت تھی اس کے باوجود ہم آپ کی مردم شماری کا آڈٹ بھی نہیں کروا سکے ایم کیم نے کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ نئی مردم شماری کروائیے ایم کیم نے کہا تھا آڈٹ کروائیے صرف ایم کیم نے نہیں کہا تھا پوری قومی اسیمبلی نے کہا تھا میں مانتا ہوں اس بات کو تحریک انصاف نے نہیں کروائی تھی وہ مردم شماری لیکن تحریک انصاف بھی اس آرڈٹ کے مطالبے میں شامل تھی وہ متفقہ قرارداد ہے پارلیمان کی اس پہ تحریک انصاف کے بھی دفخت دیکن حکومت کے جو باقی اتحادی ہیں آپ ان سے بیک گرانڈ میں پوچھیں یہ تو ایک آپ کا ایمک ایم کا بڑا پاپلر کراچی کی سیاست کے حوالے سے ایشو ہے تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں جو مہنگائی اور گورننس کے ایشوز ہیں شاید حکومت کے بہت سارے اتحادی اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے بھی اب کترہ آ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے اس ایشو کے اوپر اگین دیکھیں نا یہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں باوجود اس بات کے کہ دیکھیں مہنگائی بہرحال جہاں وفاقی حکومت شکر میں اور گندم میں ناکام ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومتیں بھی میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا یقیناً پنجاب میں پنجاب کی صوبائی حکومت ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں وہ جواب دیں گی میرے صوبے کی صوبائی حکومت کے پاس بھی جو مارکٹ کمیٹیز ہیں جو بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز ہیں وہ کون سا اس میں تیر مار رہے ہیں یعنی مرغی کا انڈا پنجاب میں اگر پنجاب کی حکومت نے سستہ کرانا ہے تو سندھ میں سندھ کی حکومت نے کرانا ہے نہیں کروا پا رہا ہے نہ دودھ وغیرہ بھی یہ چیز ایک تو پہلو یہ ہے دوسرا میں آپ کو بتا ہوں میں نے تحریک انصاف کے دوستوں سے آج دوبارہ ارز کیا کہ بھائی یعنی آپ پی آئی اے کا ہیڈ آفیس یہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں مستقل آپ کیسے مجھ رہے ہیں میں بالکل اس پر خاموش رہے کہ ہم تو وہاں ہرتال بھی اگر لیبر یونین وہاں پر کرتی ہیں وہاں کے ملازمین کرتے ہیں جو بھی احتجاج کرنا ہم کریں گے میں آج ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس میں پاکستان اسٹیل مل کے لاسز خاصے نیچے نمبر کیوں پر آتے ہیں آپ نے اس کو بھی ٹھیک ہے عدالتی فیصلے احکام آتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیل مل پہلے سے آپریٹ نہیں کر باری آپ کی حکومت کا نہیں ہے لیکن کوئی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے آپ دو ہفتے میں ایک ہفتے میں اتنے بڑے تین اقدامات آپ لے رہے ہیں اور تینوں کے تینوں کراچی سے مطالق ہیں اور آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں اس پر بات بھی نہیں کروں گا نہ صرف بات کروں گا ہم پر بہت پریشر ہے ہمارے کارکنان کا کہ بھئی آپ کو کیا فائدہ ہے اگر آپ کو اس موقع کے اوپر پی ڈی ایم والے رابطہ کرتے ہیں کوئی مریم نواز ٹیلی فون کال کرتی ہے تو آپ سننا پسند کریں کیا پسند کریں گے آپ ٹیلی فون کال سننا پسند کریں گے نون لیگ کیا اللہ قیادر سے مریم نواز آپ کو فون کرتی ندیم بھائی ہم تو کوئی دو ڈھائی ہفتے پہلے خود رائون گئے ہیں تازیت کے لیے میں خود تھا اس وفت میں اور شہباز شریف صاحب سے ہم نے تازیت کی ان کی والدہ کی مریم صاحبہ سے ان کی دادی کی اور پی ایم ایل این کے دیگر دوستوں کے ساتھ تو ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سب سے بات کرتے ہیں سب سے گفتگو کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی پی ایم ایل این کا وفت ہمارے پاس آ چکا ہے احسان اقبال صاحب شاہد خاقان صاحب اور دیگر دوست آ چکے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے رہیں اس میں تو کوئی مذاقع نہیں ہے کہ بات کرنے میں دیکھنا یہ چاہیے کہ دیکھیں حکومت کا کام آپ اتنے جب ریزتھن مارجن کے ساتھ باتچیت کا درازہ کھلا ہے اصل خبر یہ ہے تارک فیصل چودری صاحب کے لیے کہ باتچیت کا درازہ کھلا ہے فیصل صاحب کا نہیں فیصل صاحب نے جو بات کی ہے وہ دیکھیں انہوں نے میرا خیال ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ سیاسی جواتوں میں رابطے بھی ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں باہر میں مشاورت بھی ہوتی ہے اور دیکھیں اب جو انہوں نے جن چیزوں کے اتراز کی ہے وہ بڑے جنون ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا جناب کہ ہمیں کوئی وزارت جو ہے وہ مزید چاہیے یا ہمیں کوئی مزید ہے کوئی اور کسی طرح کی اگزاتی فیور چاہیے جو تین انہوں نے بڑے نکات سامنے رکھے ہیں ان کی اوپر ظاہر ہے ان کی ریزرویشنز ہیں اور میرا خیال ہے کافی جنون ہے دیکھیں بعض ایشیوز کے اوپر نعرے بازی احتیاط سے کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے اسد صاحب نے وہ جو سٹیل میلز کے ایشیو کے اوپر کہا ہو گیا وہ ویڈیو آج بھی چلتی ہے تو اب اس کو اپنے لوگوں کو سمجھانا اور اتحادیوں کا سمجھانا تو مشکل ہوگا حالانکہ وہ وائٹ الیفنٹ ہے یہ دارے میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی سلوگن چلے پاکستان کو نقصانہ سے بچانا ہماری ضرورت ہے چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کیڑر کی دوسری لیڈرشپ ہو یا خود عمران خان صاحب ہوں ماضی میں انہوں نے جو اسی فیصد باتیں کی ہوئی ہیں آپ تو ایک سٹیل میل کی اوپر اسد عمر کے بیان کی بات کر رہے ہیں اسی فیصد بیانات آج ان کا عمل اس سے متضاد ہے اس سے الٹ ہے کونسی ایسی بات ہے جو انہوں نے ماضی میں کی اور آج اپنے دوری حکومت میں وہ پوری کر رہے ہیں اور اگر پوری کر رہے ہوتے تو پھر انہیں یو ٹرن کو حلق قرار دینا پڑتا ہے پاکستان کی خاطر سچ بولنا چاہیے یہ ہم پانچ سو چھ سو ارب سلانہ ہم نہیں دے سکتے ہیں ہم غریب قوم ہیں خسار ہے سر میں اسٹیل میل کی بات نہیں کر رہا میں تو آپ نے خود کہہ دیا تو میں نے اس پہ تو اپنا کوئی کمنٹ کیا ہی نہیں میں تو ان کی اور آپ نے کہا ساتھ عمر صاحب ایک بیان انہوں نے دیا وہ چال رہا ہے میڈیا پہ میں تو کہا رہا ہوں کہ ان کی اسی فیصد بیانات جو ہیں وہ نہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے نہ کوئی ارادہ ہے اسی لیے کہا کہ دنیا کی بہتنی لیجرشپ وہ ہے جو یو ٹرن لے یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی ڈاکٹر صاحبہ اس وقت میرے خیال میں امتحان آپ کے لیے اپنا ہے شاید آپ پوزیشن اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنی آپ کی اپنی گورننس آپ کے لیے خطرہ ہے آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر طارق فیضلی صاحب کی جو بات ہے اسی پرسنٹ یو ٹرن کی تو یہ یقیناً جتنی اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کے حوالے سے چیلنجز کھڑے رہے اور آپ کا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے جو کمیٹمنٹ لیول ہے کہ ہم نے اب ان پل فریجز کو روکنا ہے اور ہم نے سرکاری خزانے پہ ذاتی درباریوں اور ہواریوں کو مزینی لوٹنے دینے اور جنہوں نے کام نہیں کرنا پرفارم نہیں کرنا جن اداروں نے جو ہے وہ گھر بیٹھ کے ان کے اہلکاروں نے تنخواہیں لینی ہے وہاں پہ اب ڈسپلن بھی آئے گا کاؤنٹی بلیٹی بھی آئے گی ریگولیشنز بھی آئیں گے اور ایلٹی میٹلی ان کو ایز پر لا ٹریٹ کیا جائے گا کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سرکلر ڈیٹ تھا ون پوائنٹ ٹری پہ ان کو آپ برا بھلا کہتے تھے گالیاں نکالتے تھے تیرہ سو پہ اب تائیسو ارب پہ چلا گیا بات یہ ندین بھائی کے بیسیکلی آپ ہمیں یہ بھی کریڈٹ دینا کہ آپ کا جو سرکلر ڈیٹ تھا تائیسو بھی چلا گیا سرکلر ڈیٹ میں آپ ساتھ یہ کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ کو بھی ساتھ آپ دائی سالوں سے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹی بھیج رہے ہیں آگے چلنا ہے پاکستان کو روزی روٹی بھی چاہیے کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ فرس ٹائم سرپلس میں گیا ہے اور یہ نیگٹیو سے ہم پوزیٹیو میں لائے ہیں تو یہ سٹیپ بے سٹیپ چیز ہیں انشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت جو کرونا نے تباہ کاریاں پھیری ہیں ایکنومک فرینڈ پہ آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کی معیشت جو اپنے پاؤں پر کڑی ہوئی ہے جو کل پرائم نیسٹر کی سٹیٹمنٹ جو ایک سب سے بڑی طاقتوار اس کا حصہ تھا نا وہ گورنیس کے اوپر تھا کہ ہم اور لوگوں کو یہ گلاسہ نہیں دے سکتے دھائی سال گورنگے ہیں بلکل آپ سے یہ ہی یہ ہمارے لیے ایک اہم ترین چیلنج ہے کیسے اس کو اوڑکم کرنا ہے بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا دیکھیں جو جو ہمارا اس وقت ایشو اور چیلنج گورنیس سے جڑا ہے وہ آپ کی وہ کنسسٹنٹ جو ایک پالیسیز تھی جس کو ہم سٹرٹس کو بریک کر کے ہم ڈیفرنٹ ریفارمز اجندے کی طرف آئی ہیں ریفارم تو آپ نے کی کوئی نہیں شوگر کرائیسیز آٹھا کرائیسیز آپ تو بیجیل ایل اینجی کرائیسیز پیٹرولیم کرائیسیز بلکل اگری نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے جس چینی کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان ریفارمز کا نتیجہ ہے کہ چینی جو ہے ایک سو دس سے ہم نیچے کہاں تک لے کے آئے ہیں نیچے آئی ہے نا تو وہ کس کی پالیسی تھی کس کی ریفارمز تھی کس کی پالیسی تھی دیکھیں یہ پالیسی بنی رولز بنے ٹائم پہ کرشنگ ہوئی ان کو ہم نے انڈر سرٹن پیرامیٹرز بائنڈنگز انشور کی تو وہ ملنے وقت پہ چلی ان کو پیسے ملے گھنے کاشتکاروں کو حکومت کی طرف سے سپورٹ پہی میرا پڑیوسر مجھے کہہ رہا ہے جہانگیر ترین کو واپس بنانا پڑا ہے کہ آ کے ملنے چلاو تاکیب قیمت نہیں چاہا دیکھیں جہانگیر ترین بھی اس ملک کیا اس معاشرے کے اور ایکنومک فرنٹ پہ ایک اہم بزنس مین ہے ان کے رول کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے ان کا ایک اپنا رول ہے اور وہ رول جو ہے وہ ایس 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 پاکستان وہ رہے گا اور پولٹیکلی بھی ظاہر ہے ہی ایس اہ ویری امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ان پی ٹی آئی آلسو پی ٹی آئی میں ابھی بھی سٹیک ہولڈر ہے اف کورس جو ایشوز آتے رہتے ہیں کہ آدتوں کے ساتھ آپ کے ڈیفرینسیز آتے رہتے ہیں لیکن جو گار کی تعمیروں ترقی میں حصے دار ہوں وہ اقدام سے مائنس نہیں ہے ابھی بھی حصہ ان کا دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کا ایک رول رہا ہے اور کنسرنس جو اب لیگل ایشو پہ لیگل فرنٹ پہ کورٹس میں ہیں تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو دینا کہ اپنے قریب ترین ساتھی کو جس کے حوالے سے امیلی اٹھی ہماری جماعت نے ان کو قانون کا راستہ دکھایا عدالت کا راستہ دکھایا فیورٹیزم اور نیپوٹیزم نہیں کیا جس دن پاکستان واپس آئے ہیں ایف آئی اے نے لاہور میں ان کے اور ان کے ساب زادے کے اوپر ایک اور کیس درج کیا تو آپ کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ سلوک جو ہے کافی اچھا تھا ایک بریک لے لیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک تارک فضل چودری صاحب حکومت نے آپ کو کافی چیزیں دیں مہنگائی کر کے مسائل اور پیدا کر کے لیکن آپ کی انٹرنل تقسیم ختم نہیں ہوتی پیپلز پارٹی ابھی بھی آپ سے پرے کھڑی ہے آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں ملکہ صاحب پیپلز پارٹی بلکل پرے نہیں کھڑی بلکہ میں حران ہوں کہ حکومت کیوں اس بات کی اوپر بزد اور مصر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے نہ پیپلز پارٹی کو کسی نے مجبور کی ہے نہ پیپلز پارٹی کی کمزوری پی ڈی ایم کے پاس ہے اور جب آپ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ہوتے ہیں تو ان کے بڑے تذرباکار لوگ آتے ہیں جو بڑے سیزنڈ پولیٹیشن ہیں کسی وقت بھی اگر کوئی بات ان کی مرضی مزاج کے خلاف ہو ان کی سٹریٹیجی کے خلاف ہو وہ بہ آسانی کوئی اپنا دوسرا راستہ پکڑ سکتے ہیں زرداری صاحب نے مشروع دیا تھا کہ پہلے پنجاب میں ان ہاؤس چینج کی کوشش کریں کاف کو ساتھ ملا کے پھر اسریفوں کی اوپر ان کے تحفظات جو لوگوں کہتے ہیں بڑے کلیر تھے آپ کو معلوم ہے ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے اسلامباد میں جو میٹنگز ہوئی ہیں پانچ پانچ گھنٹے ہمارے پی ایم لینڈ سیکریٹریٹ میں ہوتی رہی ہیں اب پانچ گھنٹے کے گرے ایک میٹنگ ہوتی ہے میں تو بات اس کی کر رہا ہوں کہ جو آخر میں فیصلے کیے جاتے ہیں کس نے کیا رائے دی کس نے کیا رائے دی ہے پانچ گھنٹے کی میٹنگ میں تو آپ کو پتا ہے بشمار باتیں اور گفتگو ہوتی ہے لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں نہ انہوں نے سندھ اسمبلی چھوڑنی ہے نہ انہوں نے سطیفے دیتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر انہوں نے اپنا ایک عظم کا اظہار کیا ہوا ہے انہوں نے ایک مصمم ارادہ کیا ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر ان پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور ان کی اس کمیٹمنٹ کو ہم آنر بھی کرتے ہیں لہٰذا ہم نہ تو ان پر شک کر رہے ہیں اور صرف زرداری صاحب نے نہیں بلکہ بلاول بوٹو زرداری صاحب نے جو ان کے چیئر میں نے انہوں نے ایک نہیں کئی دفعہ اس اشیو کی اوپر تفصیل سے بات کی ہے اور وہ کمیٹڈ ہے اور میرا خیال ہے آگیا اب وقت زیادہ دور نہیں ہے آپ بھی دیکھ لیں گے ہم بھی دیکھ لیں گے مجھے تو بارہ اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن میں جو بات ابھی اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کی پی ڈی ایم کی مستقبل کے حوالے سے وہ پی ڈی ایم کا مستقبل نہیں ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے آج آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم ڈسپلین بھی لے کے آئیں گے ہم اداروں کو فعال بھی کریں گے ہم یہ بھی کریں گے ڈھائی سال ہو گئے ہیں حکومت کو ابھی دیکھ جو سیگا استعمال ہو رہا ہے گرائمر کا ہوا کریں گے ارادہ کر رکھا ہے ارادہ کر رکھا ہے اور اس پہ پرائم نیسٹر کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں سی ہے میں تو پتہ ہی نہیں سی ہوا کیا ہے ہوتا کیا ہے حکومت کیا ہوتی ہے میرے بائے نے سنے 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 ایک بروتی سرنگ بچھائی ہوئی تھی جدر جدر ہم نے بروتی سرنگ پٹی اور ہمارے سامنے جو در ایل نے جو بروتی سرنگ پٹی یہ کوئی بروتی سرنگ پٹی ملک صاحب میں آپ کو یہ بات کروں ہم کال دی کروڑا میں کٹھے تھے ڈاک صاحب نے کہا کہ اپنے کرکٹ کے استحارے میں جناب پرائم نسو چوکے چھکے مار رہے ہیں لیکن ان کا گورنمنٹ کا فریم آف مائنڈ ہی نہیں ہے ڈاک صاحب کیسے بہت اچھی لگاتی ہیں احتیاط رکھے گا کک اور کسون یہ دونوں بہت اچھا لگاتی ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہے ذاتی تجربہ نہیں ہے لیکن پتہ ہے احتیاط رکھیے گا کال تو ہم لانگ ڈسٹنس میں بیٹھے تھے پاس پاس بیٹھے ہیں اس لئے میں احتیاط بھرت رہا ہوں میں نے فریم آف مائنڈ کی بات کی دیکھیں جو گورننس کا فریم آف مائنڈ وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ دھائی سال بعد جو میں نے کہا کہ آپ ابھی ارادے ظاہر کریں اور آپ کا پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کا مزاج ہوتا ہے وہ کھلاری کا مزاج نہیں ہوتا ہے ویژن ہوتی ہے آپ نے لوگوں کو راستہ دکھانا ہوتا ہے یہ جتنے کائشز آئے ہیں ندیم بھائی کرکل کا مدان ہو کھیل کا مدان ہو یا سیاسی پلیٹ فارم پارلیمنٹ کی شکل میں ہو دونوں میں وہی جیتا ہے جس کی ویژن ہو وہی ٹرانس فارم کرتا ہے اپنی ویژن کو ریالیٹی میں آپ ان کو بولٹ کریں گے بتائیں آپ ان کو بولٹ کریں گے یا یہ آپ کو رن اوٹ کریں گے دیکھیں ان میں کپیسٹی نہیں ہے یہ سٹیم بولٹ ہوں گے ہمیں آپ کو پتا ہے یہ ماشاءاللہ اس وقت جس قسم کا پی ڈی ایم کے اندر اپنا انتشار اور فساد چل رہا ہے تو حکومت کو انہوں نے کیا کرنا ہے ابھی تو شباز شریف صاحب کی جو محمد علی دورانی سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں وہ نیشنل ڈی بیٹ اور نیشنل نیریٹیو کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ستیفے اور لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائلاغ اور نیشنل ڈی بیٹ کی بات کر رہے ہیں گورمنٹ سے پوچھنے ہیں وہ کس سے کریں گے رہے گورمنٹ پرائیم منیسٹر پاکستان is heading the government he is head of the all those institutions and he is the biggest stakeholder گورمنٹ سے ہی بات ہونی ہے ڈاکٹر فیڈروس ڈاکٹر تاریک اور فیصل صاحب بہت شکریہ آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی